بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس کیا حال چلے امید آپ سب لوگ خیریہ سونگے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حضر موان میں رکھیں اور سب کے دسترخانوں میں برکت دیں امین سمو امین ایورس آج میں آپ کو بہت زبردست ایک وائرل یقنی پلاو بنانا سکھاؤں گی بہت زبردست سمپل جس حساب سے گرمی پاڑی ہے اس حساب سے یہ پلاو ہے بہت سمپل سا بہت کم مسائلوں میں عید کی ریسپیوں میں سے سب سے لائٹ ریسپی ہے یہ آپ پلاو بنا کے تو عید پر اس کو انجوائی کریں بیف کے ساتھ مٹن کے ساتھ اس وقت میں اس کو چکن کے ساتھ بنا رہی ہیں بہت کم مسائلیں یوز ہوتے ہیں اس میں تو میں یہ دیکھیں تقریبا سات سو پچاس کلام میں نے چکن لی ہے آپ بیف بھی لے سکتے ہیں آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں چاول میں نے تقریبا ہاف کے جی لی ہے اور اس کو آپ نے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے بھی گھو دینا ہے تاکہ جو چاول ہم بوائل کریں اس میں پانی کم یوز ہو اسی پانی میں چکن پکائیں گے ٹھیک ہے اس میں آلو ہے آلو میں کٹ روں گی اور آلو کو فرائی کر کے ڈالوں گی ٹیماتر بھی میں کٹ روں گی اور لسن بھی آلو کے ساتھ فرائی ہوں گے سب سے پہلے ویورس چکن کی طرف آج ہے چکن کی ہم یخنی بناتے ہیں اور اس کو بوائل کرتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے یخنی کی طرف آتے ہیں مصالے میں چکن کے اندر ڈالوں گی ون ٹی سپون کے قریب سفید زیرے ایک بادبان کا پھول ہے ایک بڑی لاچی ہے یا دیکھیں تھوڑی سی کالی مرچے ہے تین چار لونگ ہے دو چھوٹی لاچی ہے ایک دارچینی کا سٹک ہے اور ایک بادبان کا پھول ہے ون ٹی سپون سکا دنیا ہے ثابت اور ون ٹی سپون سفید زیرے اور تیز باد کے دو تین پتے ہیں اور یہ سب میں چکن میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ نمک اور ہلوی اس میں جتنی بھی مرچیں جائیں گی وہ سب کالی مرچیں جائیں گی اور کالی مرچوں کا فلیور آئے گا اس میں وہ سب سے پہلے یہ میں چکن میں ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ میں دو ہری مرچیں بھی ڈالوں گی اور یہ سارے مسائلیں اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ ہلتی جائے گی اس کے اندر اور نمک جائے گا نمک میں اس میں جب چاول ڈالوں گی تو اور ڈالوں گی چیک کر کے بس یہ ہی مسائلیں اس کو اچھی طرح پکانا ہے اس کی یقنی بنا دیئے ٹھیک ہے اپنے چولا تھوڑی دیکھ تیز کیجئے گا جب وائل آئے تو چولا ہستہ کر دینا ہے کیونکہ اس میں پانی کام ڈالا ہے میں نے اسی پانی میں چاول پکائیں گے اور پانی کو سارا خوشک کریں گے اگر زیادہ پانی ڈال دیں گے تو پھر چکن زیادہ گھل جائے گا اور پھر چاولوں کو پکانا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے پاس دو گلاس چاول ہیں اور تقریباً میں نے تین گلاس پانی ڈالا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے آلو کاٹ لیا اس طرح آپ کی مرضی ہے آپ موٹے بڑے بڑے گول کاٹنا چاہتے ہیں ویسے بھی کاٹ لیں اور جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے آپ کاٹ لیں مجھے اس طرح پسند ہے میرے بچے اس طرح کاتے ہیں اور ٹماٹر بھی میں نے یوں سلائس میں کاٹ لیا ہے پتینہ ہے اور ایک لسن ڈالوں گی میں اس کے ساتھ وہ بھی فرائی کروں گی سب سب سے پہلے آلو فرائی کر لیتے ہیں آلو کو اپنے فرائی کرتے ہیں جب تک آلو کے کلر نہ جائے یہ دیکھیں میں نے آلو فرائی کر لیا اور آلو میں کلر لے آئی ہوں ٹھیک ہے آپ نے ہی اسی کلر لانے اور تھوڑا چی آلو آپ موٹے کاٹیے گا ٹھیک ہے اب آئیل کی اندر میں لسن ڈالوں گی اور ان کو بھی فرائی کر لیوں گی ہم زندگی اب یہ دیکھیں آپ میرا چکن گھان چکا ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ اور میری جکنی پیار ہو چکی ہے اس کو اب چاند ہوں گی وہ چاند کے پھر اس جکنی میں چاملڈ آتے ہیں اب ہی میں آپ کو چاند کے پھر دکھاتی ہوں اس کو یہ دیکھیں چکن گوائل ہو چکا ہے میرا اب میں اس میں تھوڑا سا یہ نمک اور تھوڑی سی بلیک پیپر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی ویسے تو اس کے اندر سارے مسالے آ چکے لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں اس میں بلیک پیپر ڈال ہی ہوں اور اس کو چاول پکنے تک چھوڑی ہوں یہ دیکھیں یہ یکنی میں بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں چاول ڈالوں گی اور اس سٹیج پر میں نمک چک لوں گی اور نمک کے ساتھ اس میں میں کالی مرچے میں ڈالوں گی تھوڑی سی اسے میں دھوڑا بلیک پیپر اور نمک اس سٹیج پر آپ چک سکتے ہیں نمک چک کے تو آپ اس پر نمکوں ڈال دیں اس وقت مجھے اس میں چاول ڈالوں گی اس میں ہلڈی کام لگ رہی ہے میں تھوڑی سی ہلڈی اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ پانی کھشک ہو چکا ہے آپ چاہیں تو وہ جیسے بریانی کے طے لگاتے ہیں ویسے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کو اسی دیشکے میں لگاؤں گی یہ دیکھیں تھوڑی سی ایکن ہی ہے چاولوں کی تو آپ اس سٹیج میں میں چکن ڈال رہی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ چاہیں تو دوسرے کسی اور بول میں ایسے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی لگاؤں گی یہ دیکھیں آپ یہ لسن یہ آلو اور اسی طرح یہ اس میں پدینہ بہت زیادہ جاتا ہے اور یہ ٹرماتر ایک ہے کہ یہ توہی سے میں نے آئی لیا ہے اس میں جس میں میں نے آلو فرائی کیا تھے وہ تھوڑا سا میں نے پیاس لیا ہے اور یہ پیاس میں اس میں تڑکا لگا دوں جیسے چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایک رائستہ سرف ہوتا ہے میں نے دین دیا میں نے دین کو اچھی طرح پیٹ لیا ہے اس میں نمک اور بلیک پیپر ڈالوں گی اور کھیرے دو دا دیا ہے تو اور ان کو میں اس کو چھین کے دو ہی دکھاتے گا آپ کو گریٹ کر کے دین کو اچھی طرح پیٹ لیا میں نے اس کو پیٹ لیا کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک تو اسی بلیک پیپر ڈالی اس کے اندر میں کھیرے اور کھدین ہیں ان چابانوں کے ساتھ اس کا بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہتفادار اسکوینیشن ہے اس کا بنا کر دیکھے اس کو اگر آپ کا میری ویڈیو مسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ پیس